بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ناظرین و سامین اکرام قرآن حکیم فرقان حمید کہ مختلف صورتوں کے اہم نکات مضامین انکشان نزول ان کے اندر بیان کیے جانے والے مختلف واقعات کو لے کر حاضر خدمت قرآن حکیم صبح قیامت تک ہدایت کا نور بانٹتا رہے گا پروردگار عالم نے کسی اور کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ہی اس کتابِ لا ریب کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم اپنے ذمہِ کرم پر لیتے ہیں قرآن حکیم وہ محفوظ کتاب ہے جس کی زیر و زبر میں بھی جس کی کسی ایک نکتے میں بھی صدیان بید گئیں لیکن فرق نہیں آیا یہ حدن للناس بھی ہے یہ حدن للمتاقین بھی ہے جس ماہِ مقدس میں اتارا گیا وہ مہینہ ماہِ رمضان سارے مہینوں سے مقدس بنا جس رات میں اتارا گیا اِنَّاَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی خطاب سے نوازا گیا اور وہ رات ہزار مہینوں سے بڑھ کر عبادت سے افزل ٹھے گئی اور فرمایا کہ خیرکم من تعلما القرآن وعدلاما ہو تم میں سے بہتر ترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حقیم جس سینے سے جڑ جائے وہ سینہ سب سینوں سے افزل ہے جس مہینے سے جڑ جائے وہ مہینہ سارے مہینوں سے افزل ہے اور جس رات سے قرآن حقیم کا تعلق جڑ جائے وہ رات ساری راتوں سے افزل ہو جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتابِ لا ریب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقییں آتا فرمائے گا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ صرف مومنوں کو یا مسلمانوں کو قرآن ترقی دے گا بلکہ جو قوم بھی اس کتابِ لا ریب کو کھولے گی اور اس کی ہگایات پر عمل کرے گی قرآن اسے پستیوں سے اٹھا کر عظمتوں اور بلندیوں پر فائز کرے گا آئیے ہم بھی اس کتابِ لا ریب سے اپنے ٹوٹے رشتے کو جھوڑتے ہیں آج سورہ آراف کے جو اس میں بیان کیا ہوئے عام نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں یہ سورہ مبارکہ دو سو چھ آیات اور چوبیس رکوع پر مشتمل ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورہ آراف اور سورہ انام یہ قریباً ان کا زمانہ نظوم قریب قریب ہے اس لیے اس کے اندر پیش کی جانے والی جو ہدایات ہیں اور جو اس کے اندر تعلیمات ہیں وہ قریب قریب آپس میں یقصہ ہیں لیکن تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سورہ آراف کے اندر پروردگارِ عالم نے ان لوگوں سے خطاب کیا جو لوگ خدا کا انکار کرتے تھے بھتوں کی پرستش کرتے تھے آگاہ ہونے کے باوجود آسمانی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے ان کے جو فاسدہ عقائد تھے اور ان کے جو اوہام زدہ جو ازہان تھے ان سے خطاب کیا گیا ان کی غلطکاریوں کا اضالہ کیا گیا اور پروردگارِ عرض و سمانی ان کی قجب فہمیوں پر اصلاح کے لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سارے مضامین بیان کیے گئے یعنی جن چیزوں کا اس سے قبل اجمادن تذکرہ تھا اب اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں متعدد انبیاء کرام کے واقعات بیان کی گئے ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام ان کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کو بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور جو جو ناروان سلوک ان کی اقوام نے ان کے ساتھ کیے پروردگار عالم نے ان کو بڑی وضاحت سے بیان کیا اور یہاں پر پروردگار عالم نے متعدد رکوعوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتفصیل تذکرہ فرمایا کیونکہ آپ کو بیق وقت دو طرز کی قوموں سے سامنا تھا ایک جو بادشاہ وقت تھا اس کا اور اس کے حواریوں کا اور ایک قوم وہ تھی جو آپ کے ماننے والی تھی دونوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے جو بادشاہ تھے جن کے پاس قوبت نافضہ تھی وہ نہیں ماننے کے لئے تیار تھے کیونکہ انہیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی پڑنی تھی انہیں وہ ظلم کا راستہ روکنا تھا انہیں استبداد کا راستہ روکنا پڑتا انہیں جو ظلم اور بے ذابطگیاں تھی ان کو ختم کرنا پڑتا اور وہ جو اختیارات اور مرات تھی ان سے بڑڑا کرنا پڑتا ہے اس لئے ایک تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھی دوسرا تو کب ہو تھا جو آپ کو ماننے کو تو تیار تھا لیکن نسل در نسل غلامی کی زندگی نے ان کے ہمتیں پس کر دی تھی ان کے بلبلے سرد ہو چکے تھے وہ تن آسانی کے باعث کسی بھی جد و جود پر آمادہ نہیں تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ فیرون کی غلامی سے تو آزاد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی سینہ تک مہنچا دیا لیکن وہاں پہنچ کر بھی وہاں کے جو بط پرست تھے ان کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایک ایسا بط بنا کر دیں جس کی ہم بھی پرستش کریں اب یہ وہ غلامی کا جو ذہن تھا یہ اس کی اکاسی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پر تشریف لے کر جب جاتے ہیں تو وہ خداون کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر وحدت اور توحید کو چھوڑ کر وہ سامری جو جادوگر تھا اس کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی پرستش میں مشہول ہو جاتے ہیں ان تمام واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ احکامِ الٰہی سے جو دانستہ طور پر سرکشی کا جو خمار ہے اور ایسے ہی جو غلامانہ زندگی ہے اور اقوام اور افراد کے ذہنوں میں جو بگاڑ ہے یہ خالصتاً اس نسل در نسل چلنے والی جو غلامی تھی یہ اس کا سبب تھا لیکن انبیاء کرام کی بے صد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی بگڑی ہوئی سوچوں کی اصلاح کی جائے تاکہ کیسا معاشرہ مارز وجود میں آئے جو طاقتور ہونے کے باوجود انصاف اور نظم و ضبط کا پابند ہو غلامانہ بے بسی کا شکار نہ ہو نو انسانی کے آغاز سے لے کر ہر وقت اور ہر دور میں الگ الگ انبیاء کرام مبوس ہوئے اور سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ غلامی سے نجات دلائی جائے اور اللہ کی غلامی میں لائی جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند کیا جائے وعدہ الاشریک کی بارگاہ میں جھکایا جائے اور اس کی دیوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار کر ایک انسانی معاشرہ تشکیل دیا جائے یہ سلسلہ بالآخر امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ تکمیل تک پہنچتا ہے اور آپ فرماتے ہیں ارسل تو الالخلق القافہ اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی طرف آخری رسول بن کر آئے اور قیامت تک کے لئے حادی و مرشد بن کر تشریف لائے اس مقام پر جن عظیم مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ان کی تکمیل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و ردیتو لکم الاسلام دینہ اس خوبصورت جو خوشخبری اور پروانی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ انبیاء کی تکمیل فرمائی ان سورہِ عراف کے اندر جو اہم واقعات اور نکات ہیں انہیں بھی سماعت فرما لیجئے حضرتِ آدم اور ابلیس کا قصہ آیت نمبر گیارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کریم اپنی شان اور قدرت اور طاقت کے مطابق کس طرح آسمانے یعنی عرش پر استعوا فرمایا ہے وہ آیت نمبر چون کے اندر بیان فرمایا حضرتِ نوح علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 69 کے اندر ہے حضرتِ حود علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 65 میں ہے حضرتِ سالے اور قومِ سمود کا تذکرہ پروردگارِ عالم نے آیت نمبر سیمیٹیک تری میں فرمایا ہے حضرتِ لود علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 80 سے 84 تک کے اندر بیان فرمایا حضرتِ شویب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر پروردگارِ عالم نے آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا اور اسی طرح حضرت شعیب کا جو واضح ہے وہ آیت نمبر اٹھاسی سے تیرانوے تک کے اندر بیان فرمایا اقوام عالم کے ساتھ برتاؤ کا کیا کلیہ ہونا چاہیے اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے آیت نمبر چینوے سے سو تک کے اندر بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک سو بیالیسویں آیت سے لے کر ایک سو پنتالیس تک بیان فرمایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ آیت نمبر ایک سو اٹالیس سے ایک سو پچپن تک فرمایا پھر ذکرِ خدا کا تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر بیان آیا ہے آیت نمبر دو سو پانچ کے اندر یہ وہ عام واقعات اور نقاط تھے جو سورہ آراف کے اندر پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بیان فرمائے ہیں پروردگار عالم ہمیں سورہ آراف کے اندر دی جانے والی ہدایات اور پچھلی اقوام نے جو انبیاء کرام کے ساتھ ناروان صدو کیے ہیں ان سے بچتے ہوئے آخاتم الانبیاء محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قامل پیروی اور بے لوس اتباع اور غلامی کی توفیق اتا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ موسیقی